نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یقفه و قولی عن ابي امامة قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون ان البدادت من الایمان رواہ ابو داود سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کیا تم نہیں سنتے کہ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے ان ابی امامة قال ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں ذکرہ ذکر کیا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یو من ایک روز اندہو آپ کے پاس الدنیا دنیا کے بارے میں یعنی آپ کے پاس آپ کے سامنے لوگوں نے دنیا کے بارے میں کچھ بات کی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمعونا کیا تم سنتے نہیں ہو یا تم سنوگے نہیں الا تسمعونا کیا تم سنتے نہیں ہو ان البدادت بلا شبہ سادگی منال ایمان ایمان میں سے ہے یعنی ایمان کا حصہ ہے ان البدادت منال ایمان سادگی ایمان سے ہے اس کو ابو دعود نے روایت کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جہاں دین کی باتیں کرتے تھے وہاں دنیا کی باتیں بھی ہوتی اپنے خواب آپ کو سناتے دور جاہلیت کے واقعات سناتے بعض وقت شعر و شاعری بھی ہوتی آپ کی مجلس میں یعنی اچھے چھے شعر بھی سنائے جاتے اور اسی طرح مختلف بادشاہوں یا مختلف دنیا کے واقعات پر بھی تفسرہ ہوتا یا اظہار خیال ہوتا تو اسی طرح ایک روز ایک مجلس میں صحابہ کرام نے آپ کے پاس دنیا کا ذکر کیا یعنی دنیا کی خوبصورتی اور حسن اور زینت اور ایسی ہی بہت سی چیزوں کا جس سے آپ کو محسوس ہوا کہ شاید ان کے دل دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں جیسے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا نا کہ دنیا میٹھی ہے سرسبز ہے یعنی دنیا کے اندر ایک خاص اٹریکشن ہے جب انسان دنیا سے ایکسپوز ہوتا ہے دنیا کے مختلف چیزیں دیکھتا ہے تو ان کی طرف کھشتا چلا جاتا ہے اور اس سے دنیا کی محبت دل میں آنے لگتی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے ہر غلطی اگر دیکھا جائے اس کا اصل نتیجہ معلوم کیا جائے تو وہ دنیا کی محبت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کے لئے کیا فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسماؤنا دو دفعہ سوالی انداز میں انہیں یہ کہا کر متوجہ کیا کیا تم سنوگے نہیں کیا تم سنتے نہیں ہو یعنی غور سے سنو اچھی طرح بات سنو کیا ان البدادت من الایمان سادگی ایمان کا حصہ ہے ان البدادت من الایمان سادگی ایمان کا حصہ ہے پھر آپ نے جہاں سوال دو دفعہ دہر آیا تھا جواب بھی دو دفعہ دہر آیا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اہم باتوں کی تقرار کیا کرتے تھے دو سے تین بار جو بات سمجھانا مقصود ہوتی تھی اس کو اچھی طرح دہرا کر فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے دل میں اتر جائے اور بات یاد رہ جائے ان کے عمل میں آ جائے اب یہاں جس حقیقت کی طرف آپ نے اشارہ فرمائے وہ کیا تھی ان البدادت من الایمان بزازت یعنی سادگی ایمان کا حصہ ہے سادگی کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں سمپلیسٹی سمپلیسٹی کو اگر آپ دکشنری میں دیکھیں تو معنی ہے ایکسٹریملی ایزی ٹو دو ایکسٹریملی ایزی ٹو دو یعنی ایسا طریقہ کہ جو آسانی سے کیا جا سکے کسی بھی کام میں یا کسی بھی چیز کا آسان تلین پہلو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں جب آپ کو دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا تو مشکل کا انتخاب نہیں کرتے تھے آسان چیز کا انتخاب کرتے تھے جو کرنے میں آسان ہو ہاں آسان ضرور ہو لیکن دین کی کسی حد کو پامال نہ کرتا ہو وہ طریقہ تو بنیادی طور پر جب آپ نے یہ فرمایا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ سادگی اسلام کے سارے طریقوں کے اندر مثلا بچے کی پیدائش کے موقع پر آپ دیکھیں کہ اس میں جو بھی سارمانی ہوتی ہے یہ خوشی منانے کا جو طریقہ ہے اس کے اندر سے لے کر پھر عبادات پہ آپ آئیں نماز کے وقت ڈریس اپ ہونا حالانکہ کہا گئے کہ خدو زینت اکم اندہ کل مسجد لیکن اس زینت کے اندر پھر سادگی ہے پھر اسی طرح ہے مسجدوں کے اندر یعنی کسی بھی دیگر مذہب کی عبادتگاہ کو آپ دیکھیں تو بعض اوقات فل اف کلرز اور بہت اندرونی طور پر سجاوٹ موجود ہوتی لیکن عموماً مسجدوں میں آپ نے دیکھو گے کہ کوئی ایک سینری تک بھی عام طور پر نہیں پائی جاتی زیادہ زیادہ یہ کہ کوئی قرآن پاکی آیت یا کوئی اس طرح کی چیز عموماً قبلے کی طرح وہ بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ کوئی چیز نماز میں خلل نہ ڈالے پھر اسی طرح حج کا جو لباس ہے احرام کا لباس آپ دیکھیں کس قدر سادہ ہوتا ہے پھر اسی طرح روزے میں افطار کا جو حکم ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا اور جسی اس کو انکریج کیا گیا اور پھر عبادت کا تسلسل ایسا کہ افطار کے کچھ دیر کے بعد جب ترابی شروع ہوتی ہے تو اٹومیٹکلی آپ کو ایک سادہ غزہ چاہیے تاکہ آپ مزید پر جم کے عبادت کر سکیں پھر اسی طرح مرنے کے جو رسم و رواج ہیں ان میں بھی بیسیکلی اسلام میں تو بہت سادگی احلا دھلا کے سادے کپڑے میں ضروری نہیں کہ نیا ہی لٹھے کا کفن ہو کسی استعمال شدہ چادر میں بھی مردے کو دفن کیا جا سکتا ہے یعنی صفائی سترائی کا بہت احتمام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی زیب و زینت تھی انسانوں کے اوپر ایسے بوجھ نہیں ڈالے گئے کہ جو انسانوں کی مست سے باہر ہوں حتیٰ کہ حکومت کے جو طور طریقے رہے خلفہ راشدین کے اندر آپ دیکھئے کہ کس قدر سادگی تھی امیر المومنین بکریوں کا دودھ بھی دھو دیتے تھے اور عام انسانوں کی طرح لوگوں کے بیچ میں گھل مل کر عام انسانوں جیسے کام کر رہے ہوتے تھے یعنی کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسا خاص احتمام نہیں کیا کہ جو انہیں دوسروں سے بہت ممیز کر دے تو یہی سادگی جو ایمان کا حصہ ہے یہ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مقامات پر ایک امتیازی شان بھی پیدا کرتی ہے اسلام کی بدازہ کا لفظ جو ہے بے دال دال پہننے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی انسان کا لائف سٹائل مراد ہے اس کے طور طریقے اس کا لباس اس کی غزہ اس کا رہن سہن یعنی دنیا میں جو رہنے کا اس کا طریقہ ہے ان سب چیزوں میں سادگی یعنی آسانی کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے یہاں یاد رکھئے کہ آسانی سے مراد سستی یا لیزی ہونا نہیں کسل مندی نہیں آسانی اس لئے کہ مشکل کام کرنی سکتے تو گھٹیا درجہ کا کام کر لیا جائے کہ آسان ہے اور جو اچھا کام ہے وہ مشکل ہے تو اس لئے اس کو چھوڑ دیا جائے یہ معنی نہیں ہے اس کا اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب کوئی کام کرنے لگے مثلا لباسی کا معاملہ ہے تو ایسا لباس نہ پہنے کہ جسے پہن کر اس کی عبادات میں رکاوٹ آئے مثلا آپ ایسا لباس پہنے میں جو بہت تنگ ہے بہت ٹائٹ ہے تو آپ رکو اور سجدہ کیسے کریں گے مثلا جینز میں بہت سے لوگ پوچھتے جینز پہننا منا بات یہ ہے کہ ایک خاتون جینز پہن کر نماز جیسی عبادت صحیح طور پر کس طرح کر سکتی پورے خشو خضو کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے کیسے جھک سکتے شادی بیعہ کے موقع پر زیادہ خوبصورتی کسیز میں سمجھی جاتی ہے زیادہ بھاری لباس پہنے تو بھاری لباس پہننا کوئی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے اس کے برعکس ایسا لباس جو پہننے میں سہولت ہو خوبصورت بھی نظر آئے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یعب الجمال تو جمال کے بھی یا خوبصورتی کے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں کہ جو آسان ہوں جن کو پہن کر انسان اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کر سکیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں خواتین ایسا لباس پہن لیتی ہیں کہ اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کو دودھ تک نہیں پلائیں گی بچے کو اٹھا نہیں سکیں گی کہ نرم نازک بچے کو اٹھا کر کپڑا اس طرح چوبے گا یا لباس اس طرح اس کے لئے عذیتناک ہوگا کہ کئی کئی گھنٹے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں شادی کے دن اپنے بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتی اپنی گود نہیں اٹھا سکتی کیونکہ وہ شادی اٹینڈ کر رہی ہیں اور اس میں انہیں اپنے بناو سنگھار کو سب کے سامنے ایکسپوس کرنا ہے لہٰذا وہ بچے کو کیا کریں میں سوچی تھی کہ اس لباس نے ایک ایسا بیریئر ماں اور بچے کے درمیان قائم کر دی ہے کہ ماں بچے کو اٹھا کر گود نہیں لے سکتی پیار نہیں کر سکتی اس کو دودھ نہیں پلا سکتی اس کو شفقت اور محبت نہیں دے سکتی صرف اس لیے کہ وہ اتنی خود غرض ہوگی کہ اس کو اس وقت صرف خود خوبصورت نظر آنے ہی اس کے نزدیک اہم ترین کام ہے تو کوئی بھی ایسا لباس جو ہمارے بنیادی فرائز کے ادائیگی میں رکاوٹ ڈال دے وہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے رہا اس میں دکھاوہ اور شہرت کی طلب اور اسراغ وہ سب چیزیں الگ ہیں کیونکہ وہ ایک الگ فرد جرم ہے کہ جو شخص دکھاوے کا یا شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا جو لباس پہن کر پخر اور غرور اور تکبر کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے خوبصورتی سمنہ نہیں کیا گیا لیکن ایک خوبصورتی ہے تکلف میں اور ایک خوبصورتی ہے سمپلی سٹی میں تو یہ جو سمپلی سٹی ہے وہ خوبصورتی کے منافی نہیں ہے تو یہ ایمان کا حصہ ہے جیسے نماز پڑھیں گے نہیں تو ایمان کہاں سے مکمل ہوگا ایمان کی ستر سے اوپر شافیں ایمان کے تقاضے پورے نہ ہو ایسے لباس پہننے میں تو آپ ایمان کی مضبوطی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ صرف لباس بھی نہیں بلکہ غزہ میں اب آپ دیکھئے کہ سادہ غزہ اور مرغن غزہ یہ ایسی غزہ کہ جس میں غزائی اناثر کم ہو اور صرف زبان کا ذائقہ ہو تو انسان کی صحت پر انسان کے وقت پر انسان کے بجٹ پر کس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے کیونکہ کھانا کھانا بھی ایک تفریح بن گیا پہلے جب لوگوں کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا تو وہ خدمت خل کے کاموں یعنی انسانیت کی بھلائی اور ہمدردی کے کاموں میں ایکسٹرا مال خرچ ہوتا سا لوگوں کا اب انسانوں کی ہمدردی تو ختم ہوتی جا رہی اللہ ماشاءاللہ لہذا اب جب مال زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو خرچ کہاں کریں تو عموماً اس کو پھر کس میں خرچ کیا جا رہا ہے تفریح میں انٹرٹینمنٹ میں تو اسی انٹرٹینمنٹ ہی کا ایک حصہ ہے کہ آپ پھر لباس ایسے پہنے یعنی لباس کا پہننا اور دکھانا یہ ایک انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے پھر ایسی غزائیں کھانا یا کھانے کے لیے ایسی جگہوں پر جانا یعنی کھانے کی آؤٹنگ تفریح کے ذریعہ بن گئی حالانکہ وہی سادہ غزہ اسی پیسے میں کئی دن تک آپ کھا سکتے ہیں جو آپ چند گھنٹوں میں ختم کر کے رکھ دیتے ہیں پھر اسی طرح جو رہن سہن ہے اس میں سادگی یعنی گھر کی ڈیکوریشن جو ہے اسے باز اوقات اتنی فضول اور فالتو قسم کی چیزیں گھر میں لٹکا دیتے ہیں خوبصورتی کے نام پر کہ جن کی صفائی سے فرصت نہیں اور جب ان سے یہ فارغ نہیں آپ تو آپ اپنے بنیادی فرائض بھی نماز تک آپ صحیح نہیں ادا کر سکتے بعض اوقات نماز پڑھنے والوں تک کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں مثلا ترہ ترہ کے کھانے پکانے میں یا گھر کی سجاوٹ میں کہ زہر آخری وقت پہ پڑی جا رہی ہے اثر آخری وقت پہ پڑی جا رہی ہے عشاء آخری وقت پہ پڑی جا رہی ہے فجر کے لئے اٹھنا ہی محال ہے یعنی دین میں ہوتے ہوئے دین کی سمجھ رکھتے ہوئے پھر یہ طرز عمل اختیار کرنا تو اس سب ایمان کو نقصان دینے والی چیزیں یعنی اگر ہم سوچے تو ہم اپنے فرائض کو ادا کیوں نہیں کر پاتے اس کی پیچھے وجہ کیا ہوتی کہ ہم واقعی بہت تعمیری کاموں میں مصروف ہیں کون سی چیزیں ہمارے وقت میں خسارے کا باعث ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ محض تفریحات کے لئے جینا محض زائد ضرورت زینت کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا اور ایسے کام کرنا کہ جو انسان کو دین کی طرف جانے میں پھر رکاوٹ ڈالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لباس پہنتے تھے کہ جس میں سہولت کے ساتھ عبادت ہو سکتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی صاف ہوتا تھا کبھی کوئی داخ دبا اس میں نہیں دیکھا گیا تھا آپ نے بارہا وہ حدیث پڑی ہوگی جس میں ایک شخص صرف تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑے لٹکا کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھنسا دیتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں گے اس سے بات نہیں کریں گے جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے زمین پر لٹکا کے چلے تو یہ سب کچھ ایمان کے منافی چیزیں ہیں اس لئے کیا فرمایا کہ ان الوضا بیتا من ال ایمان سادگی سادہ زندگی ایمان کا حصہ ہے جو تسنوں سے پاک ہے جس میں آرٹیفیشیلٹی نہیں جس میں بلا وجہ کا تکلپ اور مشکت نہیں جس میں سہولت ہے جس میں انسان تعمیری کام کے لئے زیادہ وقت نکال سکتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے ملاقات نہ کی دروازے سے ہی لوٹ گئے کیونکہ آپ نے دروازے پر منقش رنگین پردہ لٹکا ہوا دیکھا منقش کا کیا مطلب ہے اس کے پر خوب کڑائی ہوئی تھی حالانکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے لیکن آپ دروازے تک گئے اور واپس آگئے اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گھار آئے اور فاطمہ کو غمگین اور پریشان دیکھا تو پریشانی کا سبب پوچھا حضرت فاطمہ نے بتایا کہ آپ ہمارے یہاں آئے اور دروازے ہی سے لوٹ گئے اندر نہیں آئے یہ سن کر حضرت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو اس بات کا بہت غم ہے کہ آپ ہمارے یہاں گئے اور فاطمہ سے نہیں ملے تو آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا دلچسپی مجھے رنگین منقش پردوں سے کیا مطلب حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا وہ حضرت فاطمہ کو بتا دیا حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ وہ مجھے اس پردے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ سے کہو کہ اس پردے کو فلان کے گھر بھیج دیں یعنی پیغمبر کا گھر یا پیغمبر کی اولاد کا گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ دنیا کے لیے ایک مثال بھی تھے اگر آپ اور آپ کا گھرانہ ایسی چیزیں استعمال کرتا تو باقی سب لوگ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی لباس کو شہرت حاصل کرنے کی غرض سے پہنے گا یعنی لوگوں کمیں مشہور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکا کر اور گھسیٹ کر چلے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اسے ٹریل وغیرہ ہوتی ہے کہ خود انسان کہیں جا رہا ہے اور کپڑا وہ پیچھے سے لٹکتا آ رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے ہاں ایک پردہ ہوا کرتا تھا اس پر ایک پرندے کی تصویر بنی ہوئی تھی گھر میں داخل ہونے والا کوئی شخص جو ہی داخل ہوتا تو اسے اپنے سامنے پاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اسے ہٹا دو میں جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھتا ہوں میرا دھیان دنیا کی طرف چلا جاتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں اسے پھارنے کا حکم نہیں دیا یعنی ہٹانے کا حکم دیا پھارنے کا نہیں یعنی ایسی کوئی چیز ہو تو اسے کسی اور کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جہاں انسان اپنے مقصد سے غافل نہ ہو یا عبادت سے غافل نہ ہو ایک اور روایت میں یہ بھی آتا نا کہ جہاں نماز یا جس پہ آپ نماز پڑھے تھے اس جگہ پر کوئی ایسے نقشو نگار تھے کہ جس سے آپ کا دھیان اس میں چلا گیا نماز کی خشو میں حائل ہو گیا آپ نے اس کو بھی ہٹانے کا حکم دیا لیکن آج میں اور آپ اپنے گھروں کو دیکھیں کہ اس میں ہمیں دنیا کی طرف مشغول کرنے والی آخرت کو بھولانے والی کتنی چیزیں ہیں اور آخرت کو یاد کرانے والی کتنی چیزیں ہیں دن اور رات میں ہمیں کتنی ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلا دیں اور کتنے ہی ایسے دنیا کے سامان ہیں آس پاس کہ جو ہماری آخرت کو ہم سے بھلائے رکھتے ہیں ہمیں یاد بھی نہیں کرنے دیتے اس کو جب ہم ہر وقت بہت زیادہ زیب و زینت میں ہوتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر اٹرکشن کی چیز ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے تو بھلا آخرت کی بات ہمیں اچھی کیوں لگے مرنے کی بات ہم کریں کیوں اور مرنے کے بعد کا ذکر کیوں کریں پھر تو مرنے کی بات کرنے والا ہی بے وقوب ٹھہرے گا حالانکہ اس سے بڑی حقیقت کیا ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں مجھے اس بات کا ڈرنے کہ تمہیں محتاجی ہوگی یا تم غریب ہو جاؤگے لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی پھر تم اس میں اسی طرح رغبت کرو گے جیسے انہوں نے کی یعنی تمہارا دنیا میں اتنا دل لگ جائے گا اور یہ چیز تمہیں بھی ہلاکت میں ڈال دے جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاکت سے دوچار کیا تھا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشنگوئے کی تھی کہ ایک وقت ایسے آئے گا کہ جب اور قومیں مسلمانوں پر چٹ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی تو لوگوں نے سوچا کہ شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے تو آپ نے کیا فرمایا تعداد میں کم نہیں ہوگے تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا لوگوں نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف یعنی موت کا نام لینے اسے در ہو گئی اور دنیا کی محبت بہت ہو جائے گی کیونکہ جب دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی دل میں پھر انسان کی ساری کوششیں صرف دنیا سمارنے کے لیے لگ جاتی پھر آخرت کے لیے وقت نہیں ہوتا اس کے پاس ہمیں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ضرورت زینت اور دنیا کی پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے تو جب امت مسلمان جس کی بنیادی ذمہ داری کچھ اور تھی وہ اس ذمہ داری کو چھوڑ کر سارا وقت صرف دنیا سمارنے بنانے میں لگ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کمزور پڑ جائے گی اور دوسروں کو موقع مل جائے گا کہ وہ اس پر جیسے چاہیں حملہ آور ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود اسی روایتے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جائدادیں مت بناو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری دنیا میں رغبت بڑھ جائے گی یہ خاص طور پر آپ نے صحابہ کرام کے لیے فرمایا کیونکہ آپ کی تیار کردہ ٹیم اگر آپ کی مشن کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی بجائے جائدادیں بنا کر دنیا میں مشغول ہو جاتی تو پھر آپ کا دین آگے کیسے جاتا ہے آپ کا مشن آگے کیسے بڑھتا اس لیے خصوصی طور پر صحابہ کرام سے یہ قربانی طلب کی گئی اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت انہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے لوگوں نے آ کر اپنی خوب دنیا بنائی لیکن وہ اپنے خیمے میں ہی رہتے رہے انہوں نے بڑے بڑے محلات کے پاس اپنا خیمہ لگا کر زندگی کے باقی دن پورے کیے اس طرح انہوں نے واقعہ لکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قصبے میں گیا وہاں ایک مسجد میں چند بار نماز پڑی میں نے دیکھا کہ اس مسجد کے جو امام ہیں وہ لوگوں کے درمیان نہائیت محبوب ہیں لوگوں میں بہت پاپولر ہیں لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں وہ جو بات کہہ دے اس کو تمام لوگ فوراں مان لیتے ہیں میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ امام صاحب کی اس مقبولیت کا سبب کیا ہے معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے کچھ سادہ اصولوں کی پابندی کرتے ہیں اور یہی ان کی مقبولیت اور محبوبیت کا راز ہے امام صاحب کا معمول تھا کہ وہ آزان سنتے ہی اپنے گھر سے نکل پڑتے تھے معزن کے آخری کلمات کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہو جاتے یہ گویا خدا کی پکار پر فل فور دوڑ پڑنا ہے اور جس آدمی کا یہ حال ہو کہ وہ خدا کی پکار پر فوراں دوڑ پڑے تو لوگ بھی اس کی طرف دوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو خدا کی پکار پر فوراں دوڑ پڑے تو لوگ بھی پھر اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اسی طرح امام صاحب کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص سلام کرنے میں ان پر سبقت لے جائے ان سے آگے پڑے جو شخص اس طرح لوگوں کو سلام کرنے لگے وہ گویا لوگوں کے حق میں اپنے جذبہ محبت کا اظہار کرتا ہے اور جس آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو دوسرے لوگ بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں امام صاحب کی ایک اور صفت یہ تھی کہ وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے تھے وہ اپنے آمدنی کے بقدر نہایت سادگی اور قنات کی زندگی گزارتے تھے یہ طریقہ بھی اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے دوسروں سے سوال کرنے والا دوسروں سے چھوٹا بن جاتا ہے اور جو شخص دوسروں سے سوال نہ کرے وہ دوسروں کو اپنے سے بڑا دکھائی دینے لگتا ہے امام صاحب کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ صرف بقدر ضرورت کلام کرتے تھے یعنی بات ضرورت کی بس کرتے تھے وہ دوسروں کی بات زیادہ سنتے خود کم بولتے تھے جو کچھ بولتے سوچ سمجھ کے بولتے یہ بھی ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ کم بولنا آدمی کو باوزن بنا دیتا ہے کم بولنا انسان کو باوزن بنا دیتا ہے اور زیادہ بولنا انسان کو ہلکا کر دیتا ہے یعنی بہت باتونی ہونا کوئی اچھی سپت نہیں یہ اصول سب کے سب نہائیت سادہ اصول ہیں بظاہر بہت معمولی ہیں مگر جس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو وہ غیر معمولی انسان بنا دیتے ہیں تو اس سے ایک اور پہلو سامنے آتا ہے کہ سادگی کا تعلق صرف کھانے کپڑے صحیح نہیں بلکہ آدات سے بھی ہے اور سادہ آدات کیا ہے کہ انسان کے اندر کسی کے ساتھ کا تکبر کمپلیکس نہ ہو اپنی بڑائی کا احساس نہ ہو حالانکہ وہ امام تھے مسجد کے لیکن ان کے سارے کام کیا ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے میں تم سے بڑا نہیں ہوں سلام کرنے میں پہل دوسروں کو بولنے کا موقع دینا سادہ زندگی گزارنا رہن سہن میں بھی سادہ ہونا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی پکار پر دوڑ پڑنا اور یہ بہت بڑا راز ہے جو خود اللہ کی پکار پر دوڑتا نہیں ہے پھر وہ دوسروں کو کیسے کہہ سکتا کہ تم اللہ کی غرب دوڑو اور اس کی بات میں وزن کتنا ہوگا تو ہم اگر واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو تو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے ہمیں اسی طرح ایک اور حدیث ہے ان ابیه مالک ابن نظل تقال كنت جالسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرآنی رث الثیاب فقال ألک مال قلت نعم يا رسول اللہ من كل المال قال فإذا آتاك اللہ مالا فلیر آثره عليک رواه النسائی سیدنا مالک بن نظل رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے میں نے کہا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کا مال موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تجھ کو مال دیا ہے تو اس کا اثر تیرے اوپر نظر آنا چاہیے اسے نسائی نے روایت کیا ہے یہی حدیث مشکات کی روایت میں مزید وضاحت کے ساتھ آتی ہے حضرت ابو الاحویس کے والد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس روایت میں آتا ہے کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت میرے جسم پر نہائیت گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے میں نے کہا جی ہاں دریافت فرمایا کس طرح کا مال ہے میں نے کہا خدا نے مجھے ہر طرح کا مال دے رکھا ہے اونٹ بھی ہیں گائیں بھی ہیں بکریاں بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں غلام بھی ہیں آپ نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل اور احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے اثر کا لفظی معنی کیا تک تمہارے رب کی نعمت کا تعلق ہے فحد تو اس کو بیان کرو تحدیث نعمت شکر نعمت میں آتا ہے اور تحدیث نعمت کیا ہے نعمت کا ذکر کرنا اور ذکر کرنا صرف زبان سے نہیں انسان کے جسم پر اور انسان کے رہن سہن میں اس نعمت کا اثر نظر آنا چاہیے سادگی سے مراد گھٹیا لباس پہننا نہیں میلہ کچیلہ پہننا نہیں بدحالی کا ظاہر کرنا نہیں بلکہ اس کے برعکس صاف ستھرا اور آرامدے لباس پہننا بھی ہے سورة العراف میں اللہ تعالی خاصطور پر نماز کے وقت عبادت کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں خذو مسجد کے پاس یعنی ہر نماز کے وقت عبادت کے وقت کیا کرو اپنی زینت اختیار کرو اور زینت سے مراد یہاں صاف ستھرا اچھا لباس ہے لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ نماز تو ملک چلے کپڑوں میں پڑھ لیتے ہیں اور جب پڑھ پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں پھر اچھے کپڑ پہن لیتے ہیں تو اندہ کل مسجد سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اجتماعی عبادات ہوتی جسے خاص طور پر جمعے کے دن صاف ستھرا لباس پہننا اور غسل کرنا خوشبو لگانا اور ایک احتمام کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دن مسلمان اکٹھے ہو کر نماز جمعہ پڑتے تو جن عبادات میں جن کاموں میں لوگ اکٹھے ہوں وہاں صفائی ستھرائی کا احتمام اور بھی ضروری ہے اکٹھے ہو کر لباس کی نمائش تو مقصود نہیں لیکن ایسا انداز ضرور کہ جو اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی ایک خوشکن منظر پیش کرتا ہو نہ کہ انسان مسنوعی طور پر غریب فقیر یا بدحال نظر آئے جس سے اپنے اندر بھی ایک مسنوعی قسم کی آجزی لائی جائے اور دوسروں کی نظر میں بھی ایک ایسا امپریشن دیا جائے کہ جو اسلام میں مطلوب نہیں انسان کو وہی نظر آنا چاہی جو وہ ہے یعنی اگر مالدار ہے تو مالدار نظر آنا چاہیے اور اگر وہ مالدار نہیں تو جھوٹا امیر بھی نظر نہیں آنا چاہیے یعنی دکھاوے کا لباس اور شہرت کا لباس جو ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو ولا تصرفو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا کہ جو اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکا کے چلے یعنی زمین پہ کھینچے جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نعمتوں کے استعمال بنا نہیں ہے اصل کی محبت اور لالچ اور تمہ ہے یعنی اچھی چیزوں کا یا اچھے رہن سہن کا انتخاب کرنے میں حرج نہیں لیکن ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑنا اور صرف انہی چیزوں کے خواب دیکھنا اور اسی کو زندگی کی منزل اور تمنا بنا لینا یہ درست نہیں حدیث میں آتا ہے لئیسا غناء ان کسرت العرض ولیکن غناء غناء نفس کہ غناء جو ہے تونگری جو ہے وہ کسرت سامان میں نہیں ہوتی کہ کسی کے پاس بہت کچھ ساز و سامان ہے تو اس کا دل بھی غنی ہوگا ولیکن غناء غناء نفس اصل غناء جو ہے وہ دل کی غناء کہ دل کے اندر چیزوں کی محبت نہ ہو دنیا کی محبت نہ اس کی مثال سمندر پر چلتی ہوئی کشتی کی ہے کہ اگر انسان اس کشتی کے اندر بیٹھا ہے اور وہ کشتی چل رہی ہے تو انسان کے لئے فائدہ مند ہے اور اگر پانی کشتی کے اندر بھرنا شروع ہو جائے تو وہ انسان کے لئے ہلاکت کا سبب ہے دنیا سمندر کی طرح ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے یعنی مال کو اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے قرآن پاک میں آتا نا کہ سورة النساء کی آیت ہے وَلَا تُؤْتُ بچوں کے ہاتھ میں پیسہ مت دو کیوں اور خصوصاً یتیم بچوں کے معاملے میں یہاں بات کی جا رہی ہے کہ وہ ضائع کر دیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ان کے فائدے میں کیا اور کیا نہیں اس سے پہلے کہ وہ عقل و شعور کی عمر کو پہنچ اس سے پہلے اس کو ضائع کر بیٹھیں گے اور عام حالات میں بچوں کو زیادہ پیسے دینا ان کو بگاڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے کیا ہے مال اللہ نے تمہارے لئے قیام زندگی کا ذریعہ بنائی زندگی میں استعمال کی چیز ہے مال کیا ہے زندگی گزارنے کا ایک وسیلہ ہے اس مال کو ضائع نہ کرو کیونکہ ایک اور حدیث میں تو مال کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے جب تک کشتی اس کے اوپر چلتی ہے وہ انسان کے لئے بڑا ہی فائدہ مند ہے اس کی بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی سفر کی مشقت کم ہو جاتی لیکن اگر وہ ہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو انسان کو ڈبونے اور ہلاک کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یعنی اگر مال کی محبت انسان کے دل میں اتر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان مال کا بندہ بن جاتا ہے اور اسی کے بارے میں آتا ہے تائسہ عبد الدینار برباد ہوا دینار کا بندہ درہم کا بندہ مال کا بندہ کیونکہ پھر اس کی ساری دل چسپی اور اس کی ساری توجہ زندگی میں کسی اس کی طرف رہے گی مال کا مانے کی طرف پھر وہ اللہ اور بندوں کے حقوق بھول جائے گا تو یہاں پر جسی اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ تم کھاؤ پیو پہنو صدقہ بھی کرو اپنا حق بھی دو بندوں کا حق بھی دو لیکن تکبر نہ کرو اس سے تمہارے دل میں غرور نہ آئے دنیا سے جو زہد مطلوب ہے وہ کون سا ہے قلبی زہد عملی زہد مطلوب نہیں ہے کہ آپ نہ کھائیں نہ پییں نہ پہنے نہ اڑھیں اس لباس نہیں پہنیں گے صاف سترے نہیں ہوگے تو کس طرح کام چلے گا سادگی کا مطلب پھٹے پرانے کپڑے پہننا نہیں ہے بلکہ اگر اللہ نے آپ کو اچھے کپڑے دیئے ہیں تو تکبر کے اظہار کے بغیر اسراف کے بغیر آپ ان کو پہن سکتے ہیں اس میں کوئی دے رکھا تھا کہتے ان کے پاس بہت زمینے اور مال وویشی اور زندگی کے ہر نعمت تھی پھر اللہ نے ان کو آزمان لیا اور سب کچھ ان سے لے لیا پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بھی دگنا دیا صحت و آفیت بھی گھر والے بھی لوٹ آئے اور اس کے ساتھ معلومت آبی بخاری کے ایک روایت ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا عزت عیوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے بے لباس ہو کر کہ ان کے اوپر سونے کے پتنگیں گرنے لگے یعنی سونا پتنگوں کی شکل اگر ایک سالڈ راک کی شکل میں گرتا تو چھوٹ لگتی نا اس سے تو بلکل جیسے پتنگیں ہوتے ہیں اس طرح گرنے لگا فجعال عیوب یحتفی فی سو بھی تو عیوب علیہ السلام نے ان پتنگوں کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کر دیا فنا دا ہو رب ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا یا عیوب اے عیوب الم بھی تو مال کی سمیٹ رہے یعنی تیرے دل میں مال کی محبت نہیں مال کٹھا کیوں کر رہے کہ لگے جی ہاں قسم ہے تیری عزت کی ولیکن لا غنا بی ان برکت اکا میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا یعنی جو نعمت تو مجھے دے اس سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ یہ نعمت تیری طرف سے آ رہی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مجھے اس مال کی محبت میں گرفت نہیں کہ آپ کو معلوم جب ان سے سب کچھ لے لیا گیا تھا تو اس وقت کو کہتے ہیں کہ اب تو میں تیری عبادت میں اور بھی زیادہ یکسوی اختیار کر سکتا ہوں کیونکہ پہلے میرے اور تیرے درمیان یہ سب کچھ حائل تھا اور اگر ابلیس کو پتا چل جائے تو وہ جل بھن جائے کہ میں اس آزمائش میں بھی کتنی زیادہ خوشی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرنا تو کسی بھی نعمت کا ملنا اللہ کی رحمت ہوتی اس سے بنیازی نہیں اختیار کرنی چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے تو ضرورت نہیں پھینک دو اس کو اٹھالو اس کو نہیں جو بغیر سوال کے بن مانگے اللہ کی طرف سے رحمت یا برکت آئے تو اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے یا اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اس کو شکر کے جذبے کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے پھر اسی طرح حضرت سلمان کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے اللہ تعالی نے پہلی ان کی صفت بتا دی کہ انہو عواب ہر وقت اللہ کی طرف پلٹنے والے بندے تھے جب پچھلے پہر ان کے سامنے امدہ اندکری ربی کہنے لگے کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے حتی تو گھوڑوں سے محبت مال کی محبت ہی ہے نا کیونکہ مال میں صرف ایسا نہیں آتا مال میں کائنڈ بھی آتی مختلف چیزیں مال موویشی وغیرہ گھوڑے وغیرہ یہ سب چیزوں کو مال شمار کیا جاتا ہے یہ جو پراپرٹی انسان کی ہوتی تو وہ کہنا لگے کہ میں ان سے محبت اپنے رب کی یاد کے لئے اختیار کرتا ہوں یعنی گھوڑوں کی محبت رب کی یاد دلاتی ہے نمبر ایک یہ کہ نعمت ہے تو اس نعمت کو پا کر رب کا شکر ہے یا رب کی محبت کا جو گہرہ حساس ہے وہ میرے اندر پیدا ہو ہے اور دوسرا یہ کہ گھوڑا ایک سواری ایک ذریعہ ایک سبب ہے تو اس نعمت کو پا کر یہ اور امدہ قسم کے گھوڑے پا کر مجھے اپنے رب کی یاد اور رب کی عبادت میں اور زیادہ مدد ملتی تو کوئی بھی چیز کوئی بھی اگر کمفرٹیبل لیونگ ہے آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے یا گھر ہے یا سکون کی کوئی بھی چیز ہے اور اس کے ذریعے آپ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی یاد مزید اختیار کرتے ہیں تو وہی چیزیں پسندیدہ ہو جائیں گے اور اگر کوئی چیز آپ کو رب کی یاد سے غافل کرنے والی تو پھر یہ میزان ہمارے اپنے اندر ہونا چاہیے یعنی باہر کی چیزیں میٹر نہیں کرتی اصل چیز کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک احتساب خود کرنا ایک طرف اللہ تعالی مال کے صحیح استعمال کی طرح متوجہ کر رہے ہیں دوسری طرف سادگی کا درست دیا جا رہا ہے تو پھر اعتدال کہاں ہے اعتدال یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی طرف سے ایک عنایت سمجھ کر شکر کے جذبے کے ساتھ قبول کیا جائے اس میں بندوں کا حق بھی نکال جائے اس میں اللہ کا حق دیا جائے اور اس کے ساتھ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے یہ سب کچھ ہمیں جس دم دنیا ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرنے لگی وہ ہی گھڑی ہمارے لئے ایک مسئیبت کی گھڑی اور ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے پھر اللہ کی یاد سے غافل نہ آپ دیکھیں اپنے آپ کو ہم ٹیسٹ کیسے کر سکتے مثلا کہ جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں اگر ان دونوں حالتوں میں فرق نہ ہو تو آپ کو دنیا کچھ بھی نہیں کہہ رہے اور اگر فرق ہے یعنی یاد کے لیے اس کی عبادت کے لیے اس کی نماز کے لیے اس کی کتاب کے لیے اس کے دین کی خدمت کے لیے پھر آپ کے پاس کتنا وقت رہتا ہے اور کیا لگن اور کیا تڑپ اور جذبہ باقی رہتا ہے یہ ہے اصل ٹیسٹ ہمارا حال عام طور پر یہ ہی نہیں ہوتا جب مشکل آتی یوں اس رستے کو یہ نہیں ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی کی روایت ہے اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا اللہ تعالی کو پسند ہے کہ بندے کو کوئی نعمت ملی ہے اور بندہ اس کو استعمال کر مثلا اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں کوئی توفہ دیتے ہیں آپ کسی کو اور وہ شخص اس توفہ کو استعمال کر لیتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے نا اچھا لگتا کہ اس نے میرے توفہ کی قدر کی اور اس کو استعمال کر لی اور اگر وہ اس کو پھینک دے یا اس کی ناقدری کرے یا اس کو ضائع کر دے تو ایسے میں آپ لازمان یہ محسوس کریں کہ اس نے قدردانی نہیں کی اس نے اس کی ناقدری کی ہے حضرت عمر نے ایک دفعہ گھوڑا فی خراب کر دیا یا اس کا خیال ہی نہیں رکھا تو آپ نے فرما کہ نہیں حدیعہ دے کر پھر واپس نہیں لے سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ کوئی شخص حدیعہ دے کر پھر اس کو واپس لوٹ آئے حضرت ابود دردہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس جانے والے ہو یعنی سفر سے واپس لوٹ رہے تھے صحابہ پس اپنے کجاو اور اپنے لباس کو درست کر لو یعنی اپنے بیٹھنے کی جگہ کو بھی ٹھیک کرو اور اپنے لباس کو بھی درست کر لو یہاں تک کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے چہرے پر تل والا شخص لوگوں میں نمائی اور خوبصورت ہوتا ہے یعنی جس شخص کے چہرے پر کوئی بڑا تل ہوتا تو پہچانا جاتا ہے دوسروں سے فورا الگ طور پر یقینا اللہ تعالی ان کو بھی پسند نہیں فرماتا جو بغیر ارادے کے بدحیتی اختیار کرتے ہیں یعنی بس اپنے آپ سے غافل ہیں بدشکل بنے ہوئے اللہ نے اچھی شکل دی ہے خود اپنا آپ بگاڑا ہوئے پروائی نہیں اور ان کو بھی پسند نہیں کرتا جو بتکلف ایسا کرتے ہیں یعنی بہت زیادہ اپنے آپ کو بنانے سوارنے میں تکلف سے کام لیتے ہیں حد سے بڑھ جاتے یعنی نہ وہ پسند ہے جو اپنے بارے میں غافل ہوں مثلا خاص طور پر جیسے لڑکے ہیں تو ہیر کٹ پروائی نہیں اسی طرح ڈاڑی کدھر جا رہی ہے کوئی پروائی نہیں یعنی بالکل ایک وہوش سی شکل بنی ہوئی انسان کو یہ حالت اور حلی اللہ تعالی کو پسند نہیں کسی انسان میں اسی طرح خواتین عام طور پر کیر تو کرتی ہیں لیکن پھر دوسری ایکسٹریم پر نکل جاتی ہیں کہ گھنٹوں اپنی زیب و زینت میں لگا دینا اور دنوں اپنے کپڑوں کی تیاری اور اس کی آرائش میں لگا دینا تو یہ دونوں حالت حد سے بڑی ہوئی خوبصورتی یا بہت زینت چمک دمک یا حد سے بڑی ہوئی زیب و زینت کہ جس سے انسان کی عبادات متاثر ہو اس کا کام متاثر ہو اس کی ذمہ داریوں پر وہ اثر انداز ہو تو یہ چیز پسندیدہ نہیں اور پھر آپ یہاں دیکھئے اس حدیث میں صحابہ کرام سفر سے واپس جا رہے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ سفر میں انسان کا حال قراب ہو جاتا ہے تو اسی حال میں گھر آنے سے منع کیا گیا حتیٰ کہ صحابہ کرام کو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزو سے واپس لوٹتے تو رات کو گھر جانے سے منع کرتے اور کہتے ہیں کہ اطلاع دو پہلے کس لی اطلاع دو اس کی آپ نے بجا بھی بتائیں کہ گھر والے جو ہیں یا جیسے خواتین وغیرہ ہیں وہ اپنے آپ کو سمار لیں اپنے تیاری کر لیں محرم رشتداروں کو بھی گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اطلاع دینے کا حکم ہے کیوں یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تدخلو بیوتن خیر بیوتکم حتی تستانسو و تسلیمو علیہ لہا ریک اور جگہ پر بھی آتا ہے جس میں بچے بھی جب بڑے ہو جائیں تو وہ بھی کیا کریں گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں اطلاع دیں یعنی گھر والوں کو مانوس کریں کیوں تاکہ گھر میں جو شخص ہے وہ اپنے حال حلیہ کو سمار لے حتیٰ کہ شوہر بھی اگر گھر میں جاتا ہے تو وہ اچھانک وارد نہ ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسے منظر میں بیٹھا ہوا ہو کہ جسے دیکھ کر کراہت آئے تو اس سے پھر انسانی تعلقات متاثر ہوتے کسی کے پاس بھی بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے اللہ یہ کہ دروازے کھلے ہوں اور عام اجازت ہو کہ ہاں جس وقت مرضی کوئی آ جائے لیکن خاص طور پر ایسے اوقات یا ایسی جگہیں کہ جو پرائیویسی کی ہوں وہاں اجازت کے بغیر داخل ہونا اسلام کے روح سے بنا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِوْ فَرْجِوْ اور جب کہا جائے واپس سلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ اس پر بھی برا نہ مناؤ خُوَ اَزْقَى لَكُمْ یہ بات تمہارے لئے زیادہ پاکی ذر ہے تو ان سارے حکامات کا مطلب کیا ہے یہ ساری پیش بندیاں کیوں ہیں تاکہ انسانوں کے تعلقات متاثر نہ ہوں ابودعود میں آتا ہے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بہتر سے بہتر لباس دیکھا ہے یعنی آپ حضرت براہ بن عاظب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا قد کے تھے میں نے آپ کو سرخ جوڑا پہنے ہوئے دیکھا میں نے آپ سے زیادہ حسین چیز کوئی نہیں دیکھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک منظر تھا یا جو ایک گھولیا تھا وہ خوبصورت منظر تھا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے جسم اتھر پر سیاہ بالوں کی بنی ہوئی ایک نقش و نگار والی چادر تھی اب وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نقش و نگار والے پردے کو دیکھ کر آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے اور یہاں آپ کی اپنے جسم پر تھی تو اصل ممانعت نقش و نگار کی نہیں کہ نقش و نگار ہونا نہیں چاہیے کڑھائی ہونے نہیں چاہیے اصل ممانعت کس چیز کی ہے حد سے بڑے ہوئے نقش و نگار اور حد سے بڑے ہوئی زیب و زینت جو انسان کو اپنے اندر مگن کر لے اعتدال میں رہتے ہوئے نقش و نگار یا خوبصورتی جو ہے اس کی ممانعت نہیں ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی منقش چادر کپڑوں میں زیادہ پسندیدہ تھی یعنی جو آپ چادر اڑتے تھے تو اس پر نقش ہوتے تھے ہوتی تھی وہ پسند تھی آپ کو اب آپ دیکھئے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو اثر نظر آنا چاہیے دکھائی دینا چاہیے اس کی پیچھے کیا فلسوہ ہے بنیادی طور پر شکر کا جذبہ کیونکہ جب انسان ایک ناپسندیدہ حالت میں ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے چغلی کھا رہا ہوتا ہے کس کی اپنے دینے والی کی مثلا اگر کسی شخص کے پاس ہے کچھ اور اس کے بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں وہ بچے تو بچے ہیں وہ تو معصوم ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں لیکن الزام کس پہ آتا ہے ماں باپ پہ آتا ہے اسی طرح اللہ نے تو ایک چیز دی اور اس نے لے کر سب بخل کر کے اندر بند کر دی اسے استعمال ہی نہیں کیا تو ایسے شخص کیا کر رہا ہے عمل سے رب کا شکوہ کر رہا ہے کہ گویا اس کے پاس ہے کچھ نہیں حالانکہ ہے یہاں ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک گھرانے کا فاقع سے برا حال تھا ایک دن شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی کوئی ضرورت مند جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا ہم بھی چل کے آپ کو اپنا ماجرہ سناتے ہیں اپنا حال بتاتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ہوا تو آپ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے لیکن عورت کہنے لگی تم چاہتے ہو کہ خدا کا شکوہ رسول کے پاس جا کے کرو تو شوہر اپنے ارادے سے باز آ جاتے ہیں یعنی اگر اللہ نے ہمیں نہیں دیا تو جا کے تم ان سے مانگو گے یہ بتاؤ گے کہ اللہ نے ہمیں نہیں دیا یعنی آپ دیکھئے کہ ایک بصیرت یہ انتہا ہے کہ بعض اوقات جب انسان کے پاس نہ ہو تو رونا دھونا نہ کرتا رہے بعض تو اچھے بھلے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہوتے ہوئے بھی رونا دھونا کرتے رہتے ہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں مشاہد اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اور کچھ مانگنا بڑھے عموم الرشتداروں میں آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے تو اس میں جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی روتا ہے جس کے پاس ہوتا وہ بھی رو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک ناپسندیدہ رویہ ہے جو کچھ ہے اس کا اثر نظر آئے اس پر شکر گزاری ہو اور مجھے سے کہتے ہیں سفید پوشی کہ انسان اپنے رویہ اور اپنی گفتگو سے بھی ایسی باتیں نہ ظاہر کرے کہ جس سے رب کا شکوہ ٹپکتا ہو یا شکایت نظر آتی ہو وہ چیز پھر آپ دیکھیں کہ اصل چیز جو منع کی گئی ہے وہ کیا ہے تفاخر تکاسر یہ دو چیزیں ناپسندیدہ ہیں تفاخر اور تکاسر کیا چیز ہے کہ انسان کے پاس ہو اور دوسروں کے اوپر بڑا ہی جتانے لگے یا مقابلے پر کسرت حاصل کرے تکاسر باپ تفاعل سے اس کے پاس اتنا ہے میں بھی لے لوں اس میں آنکھ کے اپنے اندر کی کوئی سوچ نہیں آہ محض اندھا دن دوسروں کی نقالی کرے اس کے پاس اتنا تو میرے پاس اس کے ایسی گاڑی تو میری بھی گاڑی ایسی نشہ اس کا گھر ایسا ہے تو میرے اس سے بڑھ کی ہونا چاہیے اس کا ایسا لباس ہے تو میرے اس سے بھی اچھانے یہ ہے تکاسر قرآن پاک میں آتا ہے ایلموا انہم الحیات الدنیا لعب و لہو و زینة و تفاخر بينكم و تکاثر في الانوال والاولاد كمثل غیث عجب الكفار نباته ثم يهیج فطراه مصفر ثم يكون حطام و في الاخرہ عذاب شدید و مغفرة من اللہ و ردوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور یہا سلسبک جس کو بھولا نہیں ورنہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جاتا نا یہ ہے ناپسندیدہ چیز اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا یعنی آپ اپنے طور پر کچھ بھی حاصل کریں کچھ بھی بنائیں لیکن اگر آپ دوسروں کے مقابلے میں لگیں اور کمپیٹیشن میں یہ سب کچھ حاصل کر رہے تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہوئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی پھر وہ بوس بن کے رہ جاتی ہے اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں یعنی انسان کے پاس جتنا بھی ہو وہ پھولے نہیں تکبر نہ کرے اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے کیونکہ یہ سب کچھ بہت جلد ہمارے ہاتھوں سے چلا جانے والا ہے سب یہی رہ جگہ اور ہم آگے پہنچ جائیں گے اور پھر خاص طور پر یہ جو فرمایا گیا کہ اگر مال ہے تو نظر آنا چاہیے اس کی پیچھے ایک اور وجہ اور حکمت یہ بھی ہے کہ انسان بخل سے پرہز کرے بخیل نہ ہو مال کے ختم ہونے کے ڈر سے بھی بعض وقت انسان اظہار نعمت کے لیے مال استعمال نہیں کرتا تو یاد رکھئے کہ کیا معنی ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپا کے رکھتے ہیں یعنی وہ نظر نہیں آنے دیتے چھپاتے ہیں ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے عموما یہ ہوتا ہے کہ جب یہ توازن بگڑتا ہے کہ جن چیزوں پر اور جن جگہوں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں انسان نہیں کرتا اور غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنے لگتا ہے تو پھر قوم کی ترقی رکھ جاتی جب تعلیم پر خرچ نہیں ہوگا تحقیق پر خرچ نہیں ہوگا اجتماعی فلاحی ادارے بنانے میں خرچ نہیں ہوگا اور انڈیویجول صرف اپنی ذات تک ہی محدود رہیں گے تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ بحیثیت قوم کے وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے اب دیکھئے کہ دنیا میں یہ سلوگن بہت عام ہوتا جا رہا ہے نا انوارنمنٹ فرنڈلی ہونا اور اس کے لیے سادگی ہی کا درست دیا جاتا ہے اور جب تک آپ سادہ زندگی نہیں گزارتے آپ انوارنمنٹ فرنڈلی ہو ہی نہیں سکتے یا ایکو فرنڈلی نہیں ہو سکتے یہ مولانو وحید الدین لکھتے ہیں مومن وہ ہے جو خدا کو پالے خدا کو پانے والا انسان فطری طور پر عالی حقیقتوں میں جینے لگتا ہے وہ ظاہری چیزوں سے اوپر اٹھ کر مانمی دنیا میں اپنے لئے دلچسپی کا سامان پیدا کرتا ہے یعنی اس کی دلچسپیاں ظاہری چیزوں سے نہیں ہوتی بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر ان چیزوں کے پیچھے جو روح ہوتی ہے وہ اس کو اٹھ کرتی ہے اور اس میں وہ دلچسپی لیتا ہے ایسا انسان این اپنے مزاج کے مطابق سادگی پسند انسان بن جاتا ہے اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ سادہ زندگی گزارو البتہ اپنی سوچ کو انچا رکھو جو آدمی مانوی حقیقتوں کا ذوقاش نہ ہو جائے اس کے لئے ظاہری اور مادی چیزوں میں کوئی لذت باقی نہیں رہتی ایسے آدمی کو سادگی میں لذت ملنے لگتی ہے بناوٹی تکلفات اس کی نظر میں اپنی کشش کھو دیتے ہیں اس کی روح کو فطری چیزوں میں سکون ملتا ہے غیر فطری اور مسنوی رونقیں اس کو ایسے محسوس ہونے لگتی ہیں جیسے کہ وہ اس کی اندرونی دنیا کو بکھیر رہی ہیں جیسے کہ وہ اس کے روحانی سفر میں ایک رکاوٹ ڈال رہی ہیں سادگی مومن کی طاقت ہے وہ مومن کی مددگار ہے سادگی کا طریقہ اختیار کر کے مومن اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو غیر متعلق چیزوں میں زائع نہ کرے وہ اپنی توجہ کو غیر ضروری چیزوں میں الجھانے سے بچائے اور اس طرح اپنے آپ کو کامل طور پر صرف اپنے مقصد آلہ کے حصول میں لگا سکے سادگی مومن کی غزہ ہے سادگی اس کی توازوں کے لیے ایک لباس بن جاتی ہے سادگی کے ماحول میں اس کی شخصیت زیادہ بہتر طور پر پرورش پاتی ہے سادگی مومن کا حسن ہے سادگی مومن کے لیے زندگی ہے مومن اگر اپنے آپ کو مصنوعی رونقوں میں پائے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کو کسی قید خانے میں بند کر دیا گیا مومن آخری حد تک اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے یہ چیز اس کو عبدیت کے احساس میں جینے والا بناتی ہے اور جو انسان عبدیت کے احساس میں جی رہا ہو اس کا مزاج لازمی طور پر سادگی کا مزاج ہوتا ہے غیر سادگی کا انداز اس کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا ہے اس لئے وہ اس کو اختیار بھی نہیں کر سکتا پھر آپ دیکھیں کہ سادگی گفتگو کے اندر اور تحریر کے اندر بھی بہت ضروری ہے جو پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ لباس میں ہو غزام میں ہو رہنسین میں تو صرف اس میں ہی نہیں اور صرف ریچولز میں نہیں بلکہ انسان کے جو انداز ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اظہار کی قوتیں دی ہیں ان کے اندر بھی سادگی اگر آپ مشکل پسند ہیں اور مشکل لفظ بولتے ہیں یا مشکل زبان استعمال کرتے ہیں خواہ وہ بولنے میں یا لکھنے میں تو وہ شاید آپ کو تو تسکین دے کہ آپ اپنی علمیت کا روپ جھاڑیں لیکن دوسرے کے لئے ایک مشکل کا مشکل کا سبب ہو سکتی ہے قرآن پاک بلاغت کی انتہا کو پہنچ لیکن اس کے باوجود جیسے آتا ہے نا کہ قرآن ناربیان غیرہ بھی عوج کوئی ٹیڑ نہیں اس میں اور پھر یاد رکھیں کہ سادگی کا معنی گھٹیا بیکار اور گندہ پھٹا پرانہ یہ نہیں ہے اچھا مال کے بارے میں ایک اور تھوڑی سی آپ کو سنانا چاہوں گی مال زندگی کی ضرورت ہے مال زندگی کا مقصد نہیں مال کو اگر اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس سے زندگی کی ضروری حاجتیں پوری ہو تو مال انسان کے لیے بہترین مددگار ہے لیکن مال کو اگر زندگی کا مقصد بنا لیا جائے اور بس زیادہ زیادہ کمانے ہی کو آدمی اپنا سب سے بڑا کام سمجھ لے تو ایسا مال ایک مصیبت ہے وہ آدمی کو دنیا میں بھی تباہ کرے گا اور آخرت میں بھی انسان کو دنیا میں ایک مدد تک جینا ہے اس کے لیے اس کو کچھ مادی سامان درکار ہیں جو اس کے لیے جینے کا سہارا بن سکے یہ سامان مال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس لیے کمائی کر کے مال حاصل کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے اس اعتبار سے مال ہر انسان کے لیے ایک قیمتی مددگار کی حیثیت رکھتا ہے مگر انسانی زندگی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو علم حاصل کرنا ہے اس کو روحانی ترقی کے لیے کوشش کرنا ہے اس کو انسانیت کی تعمیر اور ترقی میں اپنا مصبت حصہ ادا کرنا ہے اس کو اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے کہ اپنے سماج میں وہ ایک مفید جز بن سکے یہی وہ چیز ہے جس کو مقصد زندگی کہا جاتا ہے مقصد زندگی کیا ہے کہ انسانیت کی تعمیر اور ترقی میں نہ صرف یہ کہ دنیا کا بندہ بنے بلکہ آخرت کے لیے کوشش کریں اس مقصد کا حصول صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ آدمی اپنی طاقت کا ایک حصہ اس میں لگائے اور مال کمانے کی سرگرمیوں کو ایک حد میں رکھ کر وہ ان کاموں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر لے یعنی مال کمانے کو مانیجبل لیمٹس میں رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی ضرور وقت نکالے مال انسان کے جسمانی یا مادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے مگر مال اس کی روحانی اور فکری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کافی نہیں جو آدمی مال ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اس کا جسم تو مسلسل غذا پاتا رہے گا مگر اس کی روح فاقع کر رہی ہوگی اس کی ذہنی ہستی اپنی خوراک سے محروم ہو کر ایسی ہو جائے گی جیسے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو اسی لیے مال کو فتنہ کہا گیا یعنی وہ انسان کے لیے آزمائش ہے مال کا صحیح استعمال انسان کو ہر قسم کی ترقیوں کی طرف لے جاتا ہے اور مال کا غلط استعمال انسان کو تباہی کے گڑے میں گرا دیتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غرض کوئی بھی ہو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے کہ نعمت کے ہوتے ہوئے نعمت استعمال نہ کی جائے اور اگر استعمال کی جائے تو انسان حد سے بڑھ جائے پسندیدہ طریقہ اعتدال ہی کا طریقہ ہے سبحانک اللہمہ وبحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک